ساہید فرقمالی کوشش تو یہ ہوتی ہے جب آپ اچھا سٹارٹ لے لیں تو اس کو فنش کرنا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا یہاں پی ہوتا ہے کہ جب بول پرانے ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا آپ کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے تو اس ویسے کئی کئی سکور بھی ہوتا ہے جیسا ہماری بیٹنگ میں بھی ہوا جب بول پرانا ہو گیا تھا تھوڑا تو ہمیں تھوڑی آسانی ہو گئی تو اسی طرح چیزیں چلتی ہیں مجھے ساہید پرانے ہوگا ہے یہ کیوں کیا نہیں ہے ساہید کامیم سہود بہت مبارک آپ کو سہود آپ کو میکس سے ایک دن پہلے دیکھ رہے تھے آپ نیٹس میں کافی لمبا آپ نے سیشن کیا تھا زہہید و مہران کے خلاف اور آپ اپنی ریورس ویسے ہوگا ہے آپ کے آپنا ایک گلاسی رکھتے ہیں جب سپن بکٹ ہوگی ہے کافی سکسسفل آپ رہے ہیں اور باکی بیٹس کی نزبت آپ نے دومینیٹ پک کیا ہے اور دوسرا سوال ہے کہ پاکستان تو اسا اپنا ایک بیٹ پیچ 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 پر پر پومنسو سا نہیں آماری اس آپ سنچری کو اس کو آپ ردگیٹ پرنا چاہتے ہیں جب ہم نے پیچ دیکھ لیا تھا تو ہمیں ایڈیا تھا کہ یہ سپن ٹریک بنے گا تو اس کے ساپ سی بیر میں اتحاری کر رہا تھا کہ مجھا ایڈیا تھا کہ کونسی سپنر زن کے بھی جیسے پریحان ہے مدھے لیکی سپنر ہے تو اس کو سوڑا سمیلر ہمزاید بھئی کو کھیل لیا تو اسی طرح اپنی تیاری کرتا ہوں کہ جس طرح میچ میں آنا ہوتا تو کوشش کرتا ہوں جو میچ میں ہونے والا ہے جو چیز نظر آرہی ہے اس کے کلوز رہتے ہوئے اپنی تیاری کروں ڈیڈیکیٹ تو یار اپنے آپ کو ہی کر دوں گا تو سوڑا سوڑا ہوتا ہے مزا آتا ہے دل تو کرتا ہے ہر دن سوڑ کرے انسان ہی ہے کہ ہوتا نہیں ہے لیکن ہی ہے کہ میخلنہ بیس پیلنگ ہوتی ہے جب آپ ایک سنچری کرتے ہیں سوڑ پس یہ پوچھنا چاہوں گا جب آپ نے ملتان میں ایٹی ٹو کیا ایٹی ٹری کیا تھا تو اس وقت تھوڑا سا آپ کو فلاک ملا تھا اس چیز کے اوپر کے جو سیکنڈ مارننگ تھی اس کے اندر آپ نے ایک سیشن کے اندر صرف تھرٹی ٹو رنس کیے تھے بہت ایک رن ریٹ گر گیا تھا اس کے بعد تو آج جب آپ کھیل رہے تھے بیٹنگ کر رہے تھے اپنی شروع میں بھی دیکھا ہے تو تھوڑا سا وہ بیک آف دے مائن تھا کہ مجھے تھوڑا سکورنگ ریٹ تیز کرنا ہے اپنا یا کوئی ایسی تھوڑس تھی اندر نہیں میں بلکل بھی اس طرح نہیں سوچتا بیٹنگ کرتے ہوئے کہ مجھے کسی بھی ٹائم پر رن ریٹ کو دیکھنا ہے میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ جو سیچویشن چلی ہے اس کے مطابق کھیلوں اگر آپ آج کی بھی اندر دیکھیں تو میرے خیل میں پچاس سے لے کے سو دک میں نے کوئی چوکا نہیں مارا لیکن ستھل میں اگر اس ٹائک رو ٹیٹ کر کے اپنا کام پورا کر سکتا ہوں تو اس کو ہی میں اپنے آپ کو بیک کیا وہ کرتے ہوئے ملتانوالی میچ کے جہاں بعد وہ ایک بلکل وہ فیز آیا تھا وہ میرے لے ک لننگ تھی اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں تو انگلینڈ نے بہت دیفنسی فیلد سیٹ کی دی اور کرس وقت نے تین چارہوار مجھے بلکل بھار پھیکے تھے جو کہ میں نے میڈن کھیلے تھے اس میں میں زیادہ کچھ کرنی با رہا تھا اور میں اگر اس میں کچھ کرتا تھا اس میں وکٹ کھونے کا چانس تھا اور وہ ہماری سیچویشن خراب ہو سکتی تھی تو اس طرح میں سیچویشن کے مطابق کھیلنا پاسند کرتا ہوں لیکن یہ کہ کہیں اگر ضرورت ہو تو تیز کھیلیں گی وہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ کوشش میری ہو جائے کہ سیچویشن کے مطابق کھیلا جائے آپ کی جو بیٹنگ ایوریج ہے وہ ففٹی پلاس ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ سپن کے خلاف آپ نائنٹی ٹو ہنڈرڈ کے درمیان آپ ایوریج ہے تو جس طرح آپ کی سکل ہے اگر سپن اس طرح کی وکٹ پہ بیٹنگ کرنا آپ کو آپ سند کر رہے ہیں دوسرا ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو بیٹنگ کی بیک بن ہوا کرتی بابر آزم زیادہ اس پہ ہم ریلائے کرتے تھے تو ان کی اپسنس میں کیا آپ آپ نے ایک رول اڈاپٹ کی ہے آپ نے اپر زمداری لیے اور اس طرح کی ایک انکر جس طرح آپ نے ایجنگز کی ہے دیکھیں سپن پیچ پہ نا ہمیشہ سے نا جب آپ کھیلتے ہیں تو آپ کو تنشن لگ رہتی ہے تو میں حالانکہ میرا سپن کے خلاف ایبریج اچھا لیکن میں بالکل ہی پسند نہیں کرتا سپنرز کھلنا کیونکہ بہت تنشن رہتی ہے آپ کو نا ہر ٹائم پہ تو اور باقی یہ ہے کہ بلکل ہم دیکھیں جب بابر آزم نے اتنے رنس کی ہیں پاکستان کے لیے وہ محیشہ سے بیک بون رہے ہیں لیکن جب سے میرا ٹائس کرکٹ میں ڈیبیو ہے تو آپ کسی پہ ریلائے ہیں جس نمبر پہ آپ کھیلتے ہیں تو جس پہ نمبر پہ میں کھیل لہ ہوں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی آسان وہ ہے کچھ ہے آپ نے پر فارم کرنا ہوتا ہے اور الحمدللہ شروع سے بھی پر فارم ہو رہا ہے لیکن یہ کہ جیسے کامنان بھی گرام پہلا مچ کھیلا دو اس نے وہاں پہ سینچری یہ وہ کتنی امپورڈنٹ سینچری دی تو جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھلیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو آپ نے کچھ پر فارم نہیں کیا تو مسئلہ نہیں ہے یا تو آپ پرانے ہو گئے ہیں تو سارا بوج آپ کے اوپر ہے میں نے سمجھتا ہے ایسا ہوتا ہے اگر آپ گیارہ پلینگ ریمن میں کھیلیں تو آپ کی زمہداری ہے آپ نے پر فارم کرنا ہے مبارک بات آپ کو شاندار سینچری پہ اور انڈر پریشر تھا یہ نوک اور آپ ویس کپتان بھی ہیں تو سمپل سا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کیس ٹو سکسس ہیں اس طرح کی وکٹ پہ رنز کرنے کے کیونکہ آپ ہی ایک سینچوری ہیں اس مائچ میں اور کس طرح کی کانورسیشن چل رہی تھے آپ کی نمان اور ساجت کے ساتھ بہت بہت ویلیوبل رنز ایڈ کی ہیں آپ نے ان کے ساتھ بلکل اور صورت میں کہ جب آپ اس طرح کی پچھ پہ کھیلے ہو تو آپ آپ کبھی بھی ایک سپیکٹ کر سکتے ہیں کوئی bleyس پہ کس تک جیس طرح کی 솔ر کا معنی ہوا تو اس کو ایک انہونی سی دول ہو جاتی ہے کبھی بھی اس طرح کی پچھ پی جب آپ کھیلے ہو جاتی ہیں. اس میں آپ نے آپ نے آپ کو بات بعت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کم کام کرنا تو آپ کا دماغ بہت کلیر ہوا نہ چاہیہا اور آپ کا اس طائم پہ بہت کلیر ہونا چاہیے ہاں آج جس رہا میرا پلانٹ آج میں بہت کم سویپ شورٹس کھیلی جبکہ میں بہت زیادہ سویپ شورٹس رہا کرتا ہوں لیکن جب آپ کو ایک چیز نظر آجائے کہ آج یہ اچھا ہو رہا ہے آج رہا کرتا ہوں لیکن سی پیس ٹک رہا ہوں لیکن اسی پیس ٹک رہا ہوں لیکن میں انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ نے جب آپ کھیلے ہوتے ہیں خاص طور پر ٹیسک مٹیس ٹیس مچ کرکٹ تو آن دے ڈے آن دے سیشن اور اس گھنٹے میں آپ سے جو اچھا ہو رہے تو آپ کوشش کرنا چاہیے کہ آپ اسی کو لنبا کریں تو آپ کو زیادہ میرے خل میں سکسس کے چانس ملتے ہیں جہاں تک نومان بھئی اور ساجت کی بات ہے تو بہت سمپل کنورزیشن ہو رہی دی میں نومان بھئی سے صرف دس رن کی بات کر رہا تھا ہر ٹائم پر کہ نومان بھئی دس رن کس طرح بنانے ہم دس دس رن کے لکے ٹارگٹ لے کے چلے تھے اور ہم اسی رن سے وہ ٹارگٹ لے کے چلے تھے تو ہم ستر پہنچے ساٹھ پہنچے پچاس پہنچے چالیس پہنچے کٹے 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 پھر دو رن رہ گئے جب نومان بھئی آٹو ہے پھر ساجت آیا تو ساجت کو زیادہ کچھ سمجھا ہے نہیں میں نے وہ مجھے زیادہ سمجھا رہا تھا لیکن یہ کہ اس کو تو بہت روکنا بھی پڑا مجھے کہ کم چھکے مارو مجھے ٹنشن ہو رہی ہے یہ کہ وہ اچھا کھیلے دونوں میرے خال میں ہونے کی وجہ سے ہم اس اس سچویشن میں ہے بھی کہ ہم جو اچھا اچھے سٹیج پہ ہم وہاں پھنکا آؤٹ کر لیں مازی میں ہمارے جو بیٹس میں تھے سپینرز کو علوہ سے کرتے ہیں اسے کہ ہمارے سپینر ہ الس temporary ہمارے جو بیٹس میں تھے صورت ren Sameer وہ بہت کر regular ganska کگے تھے اور ان کا مارہ پس پیٹ سورے ہوا جس سرے آپ نے بات کی آپ سمجھتے ہیں کہ سپینر کو کھیلا اماری ٹیم کی کمزوری بان клیک نہیں نہیں میں کمزوری کے سنس میں نہیں کہہ رہا میں م filing یاد کو اس میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بند تجوئے کر رہو ہے آپ کو باتنگ دو چار چوکے مارتے ہیں کور پر چوکے لگے اکٹ پر تو آپ کو بہت مزا رہا ہوتا ہے وہ مزا نہ سپن کھیلتے ہوئے کئیں کئیں مس ہو جاتا ہے تو میں اس مزے کے ساب سے کہہ رہا تھا کہ آپ کئیں کئیں جو نہ اتنا جوائے نہیں کر رہے ہوتے سپن کھیلنا لیکن ایسا نہیں ہے جو بیچ میں فیز ہے نا فرس کلاس کرکٹ بگر آگا تو اس میں بہت زیادہ نہ ہم نا ہم نا ہی کھیلتے ہیں دومیسٹک میں تو وہ میں سمجھتا ہوں چھوٹا سا فیکٹر ہے کہ وہاں ہمارے جو نہ بیٹرز کھیں 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 سپنر کھیلنے میں مسلا آجاتا ہے تو بہن اس کے لابے کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی کوئی اور فیکٹر ہے تینکیو جائے تینکیو